باہت صحابہ اکرام ان میں سے امیر الممنین خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے زارو خطار رونے لگے ان رونے والوں میں سے اس کا کیا مطلب ہے مخارش شریف کی حدیث اذا جا نصر اللہ والفتح اس کا کیا مطلب ہے کیا مانا سمجھتے ہو کیا مفہوم سمجھتے ہو ذرا مجلس میں سے کوئی بھی اٹھ کے بتا سوال کون کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق بچہ کہا ہے آپ کے ساتھ ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی باہت صحابہ اکرام ان میں سے امیر الممنین خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے زارو خطار رونے لگے ان رونے والوں میں سے چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے کان چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کانوں سے ٹکرائی تلاوت کی آواز آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور دیگر صحابہ رونے لگے بعض نے اعتراض کیا کریں دیکھو ان لوگوں کو کیا ہو گیا اور یہ بڑے ابو بکر کو کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا بھلا اس میں خوشقبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوشقبری سنا رہا ہے ادھا جاء نصر اللہ والفتح اللہ کی مدد اس کی تائد اس کی نصرت اس کی رحمت نازل ہوئی ہے اور فتح نصیب ہوئی ہے مسلمانوں کو غلبہ ہوا ہے مسلمان غالبہ گئے لوگوں پر اس میں خوشقبری ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے اللہ اکبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ کی وفات باسعادت ہوئی آپ کی وفات باسعادت یا باکمال ہوئی اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ان میں سے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ صحابہ علم و فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس آیتِ کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہتے ہیں کہ ہر کمال کے بعد زوال ہے ہر کمال کے بعد زوال ہے رینگتے ہوئے بچے پھر چلے پھر گرے پھر اٹھے پھر بیٹھے پھر جوان ہوئے اور جوانے کے بعد پھر جوانے ڈھلنے لگتی ہے جوانے کے بعد جوانے ڈھلنے لگتی ہے اوہ یارو جوانی کی قدر کرو جوانی کو مستانی نہ بنو جوانی کو دیوانی نہ بنو دیوان کی محمد ختم کر دو اپنے جوانی جوانی بنو صحابہ اکرام کی طرح کہ وہ کس قدر دین کے اوپر قوم کے لیے قوم کے حقوق کے لیے شریعت کی پاسداری کے لیے کس قدر وہ اپنے آپ کو مٹا رہتے تھے چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کس قدر یہ آیت کریمہ صرف سن کر کے کس قدر سمجھ گئے اور تڑپ تڑپ کر رونے لگے ہم نبی کا نام تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ارے ہمارے بچوں کو تاویز لٹکانے لاکٹ پہننے چین پہننے سے دھاگے باندھنے سے فرصت ہی نہیں کانا فرصت ہے پینٹ سے گلیوں کو ساپ کرنے کی تو فرصت ہی نہیں انٹرنیٹ اور فیس بوک میں تو وقت ہی پورا نہیں ہوتا وہاں وقت نہیں بچتا تو کون ہے کہ جائے صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور صحابہ کی تاریخ کو جانے اور پڑھے قرآن کا علوم حاصل کریں کہاں اتنی فرصت ہے یا رو نہیں ہے پتہ چلے گا بہت جلدی معلوم ہو جائے گا باہر صورت صحابہ اکرام سے پوچھا امیر الممنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بتاؤ کیا مطلب ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اچھا تو تم لوگ یہ سمجھے ہو کہا تم لوگ یہ سمجھے ہو کہا جی ہے کہا بابو براہ ذرا ان احباب اصحاب زیو قار کو ذرا عیسائد کریمہ کی تفسیر اور مفہوم سمجھاؤ کہ تم اس سے کیا مراد لیتے ہو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جب کمال آیا ہے تو زوال ہونے والا ہے دین مکمل ہوا ہے فتح نسرت آئی ہے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس صورت کریمہ کے اندر موجود ہے صحابہ اکرام ٹک ٹکی نگاہ باندھ کر دیکھنے لگے امیر المامنین کھڑے ہوئے کہا میں نے بھی یہی سمجھا ہے میں نے بھی یہی سمجھا ہے ابو بکر نے بھی یہی سمجھا تھا دیکھ چھوٹے سے بچے کی صلاحیت کو قوم کے جوانوں قوم کے بزرگوں کے سامنے امیر المامنین خلیفت المسلمین نے علا کر کے رکھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی خدمت میں کوشہ رہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی وافر مقدار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کو علم اتا کیا تھا اور صرف علم ہی نہیں زہد و تقوی بھی اتا کیا تھا زہد و تقوی بھی اتا کیا تھا تو قوم کے بچوں میں جو صلاحیت موجود ہے اس صلاحیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا بچہ اس لائے اجاگر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینہ پیٹ پیٹ کر اے میرا بیٹا ہے ایسا و ایسا غرور نہیں کبر نہیں فللہ الحمد حمدن کثیرا اللہ تبارک و تعالی کی تحمید کرتے ہیں اس کی تقدیس کرتے ہوئے رب کی شکر گزارے کرتے ہوئے اور مزید رب سے نعمتوں کو طلب کرتے ہوئے بغیر کسی قبر و غرور کے اس بچے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ آگے چل کر کے تعمیر قوم و ملت میں خاصہ حصہ لے اور پھر ایک بہترین نمونہ بن کر کے قوم کے لئے آئے اور قوم کا ایک رہنما بنے نہ اس کے بجائے اس کی علاوہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے ٹانگ کھیج کھیج کر اس کی ماں پر اس کے باپ پر اس کے گھر والوں کے اوپر نکتہ چینیا کر کے ان کو جو ہے نگلٹ کیا جائے ان کو گرایا جائے اور ان کو زلیل کیا جائے اور پھر سے ان کو اسی زلط اور بزلیت کے دلدل میں لے جا کر کے فساد ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے باہر صورت اللہ کے فضل سے مزید نوجوانانوں ملت کی شان اور ہمارے جوان کے تعلق سے مزید باتیں گاہے بگاہے آئیں گے اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے جوانوں کو تو قوت عطا فرما اور جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ پروردگار تو ایمانی قوت پیدا کر دیں کیونکہ جسمانی قوت ایمانی قوت کے بغیر بے سود ہے ایمانی قوت کے بغیر جسمانی قوت بے سود ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے جہاں پر تین لاکھ لاکھوں میں فوج موجود ہے کتنے لاکھوں میں فوج موجود ہے ہٹے کٹھے جوان ہے ہتھیاروں سے لیس ہے لیکن نبی کے شہدائیوں کے سامنے وہ ہیج ہے بیکار ہے تین ہزار کی تعداد نے لاکھوں کو کہا کس گھٹے میں ٹھکے لیا پتہ ہی نہیں چلا تو جسمانی قوت ایمان کے بغیر بے سود ہے کیونکہ چاہے جتنی جسمانی قوت بڑھ جائے ایمان نہیں ہے تو وہ بزدل ہے وہ بزدل ہے اگر آزمانہ ہو کبھی نہ تو غیر مسلم جتنے جوان ان کے سامنے صرف نعرہ تقبیر بلند کر کے دیکھنا کیسے وہ گھورا جاتا ہے اس کا انتاظہ وہاں لگے گا تو ایمان کی قوت جسمانی قوت کے ساتھ ایمانی قوت کا ہونا انتہائی ضروری ہے اللہ پروردگار یہ ساری قوتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے اے مولا ہم سب کو صحیح سمجھ دا فرما اور ہمیں دین اسلام کی قوم و ملت کی خدمت میں کچھ حصہ عطا کر اور تو اسے قبول فرما لے آمین تقبل یا رب العالمین اقول قول لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين و استغفروا انہو الغفور